اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج رات شب برات کی عظیم شان بابرکت مقدس رات ہے شب برات کی معنی ہے بخشش کی رات شب من رات برات من بخشش شب برات کی معنی ہوئی بخشش کی رات اس رات اللہ رب العزت آسمان نے دنیا پر تشریف فرما ہو کر اعلان فرماتا ہے کہ ایک میرا بندہ جو میری بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں ایک ایک اپنی تنگ دستی کا سوال کرے میں اس کو غنی بنا دوں ایک ایک قرضی دعا مانگے میں اس کو قرض سے نجات عطا فرما دوں ایک ایک رزق میں بے برکت کی موتاج دعا مانگے میں اس کو رزق میں برکت عطا فرما دوں گا ہر قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں اس رات کی عظیم شان فضیلت ہے حدیث پاک میں آتا ہے ام آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات آقا کریم علیہ السلام میرے بستر پر نہیں تھے میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام پتہ نہیں کہا گئے میں آقا کریم علیہ السلام کی تلاش میں نکلی جا کے دیکھا کہ جنت البقیہ میں آقا کریم علیہ السلام سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اپنی امت کی بخشش کیلئے جب نماز سجدے سے فارغ ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا ام آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری دل پر محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے آشا کیا آپ کو یہ شک ہوا کہ خدا کا نبی آپ پر زیادتی کریں گے اس کے لئے آپ میرے پیچھے آئے ہو ام آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک نہیں تھا میں نے سمجھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس سلے گئے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے آئیشہ آج رات پندرہ شہبان کی رات ہے شب برات کی رات عظیم شان فضیلت والی رات ہے اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کو معافرما دیتا ہے سبحان اللہ عزیزان محترم بنی کلب وہ کبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ بہت زیادہ تھا لاکھوں کے تعداد میں بکریوں تھیں اور ہر ایک بکری کے اوپر بال کتنے ہوتے تو معلوم ہوا کہ کروڑی عربین کھربین لوگوں کو آج رات بخش کیا جائے گا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مسجد میں آ کر نفل نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر روکے اپنی بالک سے دعا مانگیں کہ اس بابرکت رات میں ہماری بھی بخش ہو جائے اور اس رات نوافل کا بھی انتظام کیا جائے شب برات کی رات میں کثیر تعداد میں مختلف انداز طریقوں سے نفل کا ذکر آیا ہے لیکن آسان طریقہ صرف میں آپ کو چھے نفل کا ذکر کروں گا شب برات کی رات مغرب نماز کی بیعت چھے رکعہ نفل پڑھیں ہر دو رکعہ کے بیعت صورت یاسین شریف پڑھیں پہلے دو رکعہ کی نیت کریں کہ یا اللہ میں مسئبت تکلیب پریشانی کی نجات کیلئے دو رکعہ نفل پڑھتا ہوں دو رکعہ نفل میں الحمد کے بیعت جو آپ کو دل کریں وہ آیت صورت پڑھیں لیکن بہتر ہے کہ الحمد کے بیعت الحاکم و تقاثر پڑھیں دو سر رکعہ میں ولاثرے پڑھیں اور اس دو رکعہ کے سلام کے بیعت صورت یاسین پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعہ نماز نفل پڑھیں جس کی نیت یہ عمر بالدراز عمر بالدراز عمر خیر بالدراز کی نیت سے دو رکعہ نفل پڑھیں اس میں الحمد اور لائیلہ پڑھیں اور دو رقعات پڑھنے کے بعد صورت یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں اور یہ رقعات چار ہوئی اس کے بعد دو رقعات نفل نماز کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے اس نیت سے دو رقعات نفل نماز پڑھیں اس دو رقعات میں الحمد کے بعد پہلے رقعات میں قلیاء والگافرون پڑھیں دوسرے رقعات میں قل ہو اللہ پڑھیں اس کے بعد دو رقعات پوری کر کے صورت یاسین شریف کی تلاوت کریں پھر نفل شعبان کی دعا پڑھیں یا دوسرے درو شریف کا ذکر کریں اور اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے اولاد کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے پڑوس کے لئے امت مسلمہ کے لئے وطن عزیز پاکستان کے لئے دعا کریں اس دو میں ہم گناہگاروں کو بھی یاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت مقدس بہلاری رات میں معافی عطا فرمائے اور ہماری بھی معافی ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ